اسلام علیکم آج فیبر ٹیچنگ ہوسوٹیل میں ایک آٹھ سال کے بچے کو سال مانے اللہ بیکٹیریا ایک جرہ سی مجموعیوں کا اس کا ایک ڈرگ رسسٹنس سٹرین جو ہے وہ ڈائیگنوز ہوا اب اس پہ لگ بگ کوئی بھی انٹی بائٹک اثر نہیں کرتے کوئی بھی انٹی بائٹک اب اس میں قصور اس بچے کا نہیں اس میں قصور ہے اس کے والدین کا یا آز باز پہلوں کا جن لوگوں نے ان کو عدویات کا بیدرین استعمال کو فروغ دیا گیا اب یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یا تو ہم خود اپنی مرضی سے عدویات کا استعمال کریں یا ہم ڈاکٹر کی بتائی کہ ہی عدویات کو مقربہ مدد تک استعمال نہ کریں یا کہ ہم اپنی عدویات کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں جو کہ مطلب مجھے حرق بڑا دے تمہیں پڑھ جائے اس سے بیماریاں جوہے لنبی ہو سکتے ہیں بیماریاں خطرناک حد تک جا سکتے ہیں جیسے آپ اس بچے کا علاج کے لیے دوائیاں کام ہی کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یا آپ کے بچے اس خطرناک موڑ کا شکار نہ ہوں تو آپ اپنی عدویات ذمہ داری سے استعمال کریں مقررہ مدد تک ڈاکٹر کی جو عدویات بتائی گئیں گے ان کو استعمال کریں اور اپنی عدویات کو کسی دوسرے کے ساتھ مت بانٹیں یا کسی دوسرے کا علاج کب سے مت کریں تاکہ آپ اور آپ کے بچے محفوظ اٹھ سکیں اسلام علیکم